ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعویٰ دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانے بنا بنا کے اور ان کی میمانداری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی کچھ دیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا میمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے میمان ہے اس کی بیوی بے حد خوش ہو گئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے لگ گئی اپنے سب سے معزز میمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے حشرات بچھو اور بہت سے مولک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بہوش ہو گئی جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات مشکلات اور آزمائشیں اور مولک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم میند کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے اس گھر سے بہتر اور کیا ہو جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے ہیں ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اس سے نوازتے ہیں کسی نے پوچھا کس نام سے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میرے عزیزوں جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے میمان کے ساتھ بے لوس رہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے